مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلقی کلیہیم آج کا موضوع استقامت کا فائدہ دیکھیں ہر چیز کا جو استقامت ہوتی ہے وہ مختلف معنی اور مفہوم رکھتی ہے نیکی پر استقامت کا بہت بڑا فائدہ ہے جبکہ برائی پر استقامت کا بہت بڑا نقصان ہے استقامت نیکی پر یعنی ایمان باللہ کے مطابق اگر آپ اپنے زندگی کے مقصد کا ایک تعین کر لیتے ہیں اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں ایک رہنما کی رہنمائی میں اور اس پر استقامت اگر آپ اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ جو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا اس استقامت کا کہ آپ کو ایک دائمی سکون میسر ہو جائے گا کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر راستے کے راہی ہیں یعنی اللہ کے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے یہ لوگ استقامت اختیار کرنے والے یعنی دین پر استقامت اختیار کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست فرماتا ہے اور ان دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہوگا اور تم بالکل مطمئن ہو خوش ہو اتمنان قلب جو ہے اس راستے کا فائدہ ہے لیکن یہ فائدہ اتمنان قلب جو ہے یہ اس کے علاوہ بھی بہت بہت زیادہ بڑے فوائد آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں لیکن ابتدائی طور پر یہ قلبی سکون حاصل ہونا ہی آپ کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے یعنی ابتدائی طور پر اور اس کے علاوہ جو فائدے ہیں وہ تو اس کا کوئی حساب اور شمار نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ آپ سے اگر راضی ہو اور وہ اس صورت میں راضی ہوگا جب آپ اس کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے اور اس پر استقامت اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول آپ سے راضی ہو جائیں گے آپ سے خوش ہوں گے آپ سے ناراض نہیں ہوں گے اور یہ بہت بڑے فائدہ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے دل سے تاریکیاں جو ہیں دور ہوتی جائیں گے اور اس کی بجائے نور داخل ہوتا رہے گا یعنی جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر جب آپ چلتے ہیں تو آپ کا دنیا میں گزرنے والے ہر عمل جو ہے اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے وہ نور آپ کے دل میں ہوتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا دل نورانی ہو جاتا ہے برراق بن جاتا ہے یعنی آپ کا دل عرش الہی بن جاتا ہے تو قلب المؤمن عرش الرحمن کی مصداق آپ کا دل جو ہے وہ عرش رحمان بن جاتا ہے یہ استقامت کے بہت بڑے فائدے ہیں اور یہی مطلوب ہے کہ آپ اپنے دل کو بیت اللہ بنا لیں عرش الہی بنا لیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو تو آپ کو اور کیا چاہیے تو بارحال استقامت کے بہت فائدے ہیں دین و دنیا کی بھلائیاں آپ کو نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور آپ اس کی رضا میں مست ہوں گے یعنی آپ اللہ سے راضی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی تو اور آپ کو کیا چاہیے تو کوشش کیجئے حمد کیجئے آگے بڑھئے اللہ کو اپنی منزل بنا لیجئے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عظم کر لیجئے قرآن اور سنت کے مطابق اور مقامی طور پہ ایک سچے شخص کی تعلاش کیجئے وہ سچا شخص جو ہے آپ کو آپ کی قدم قدم پہ رہنمائی کرے گا اگر آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں گے تو ضرور وہ آپ کی رہنمائی کرے گا وہی آپ کا سچا ہم درد ہے جو آپ کی روح کو نورانی بنا دے اور آپ کے دل کو عرش الہی بنا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا یا صلی وسلیم دائیما آبادا على حبیبك خیر الخلق كله مهیم